اپنے خادم کے لئے کھول خدا ہو جائے تاکہ تیرے کلام کی باتوں کو تیرے پاک درو کے وسیلہ سے کہ ہمارا مددگار اور ہمارا رہنما ہے سیکھ اور جان سیکھ اپنے خادم کو روح سے معمول کر کے اپنے جلال کے لئے استعمال کر دیں مجھے برکت دے کلام کی برکت دے اور اپنی اگلیسیا کو اس وقت دے اپنے بجوں کو جو خدا تیرے کلام کو سننے کے لئے تیرے کنکوں میں بیٹھے ہیں خدا سننے والے کان بخش دیں تاکہ تیری آواز کو تیرے کلام کو تیرے موکی باتوں کو سنیں اور اپنے دل میں نہ کر اس سے بر کر پانے خدا بڑی برکت دے اس خیمہ کے گرد تیرے پاکروں کی بار لگی رہیں خدا تاکہ آج کا کلام ہماری زندگیوں کے لئے برکت اور تسلی کا باعث ہو مسیح یسو کے جلالی نام کو آمین خدا باپ اور بیٹے اور باکروں کے نام میں آمین یوہدی عیدوں میں عید فسا جو ہے عید ایک خاص مقام رکھ دی کیونکہ یہ وہ عید ہے جو ملک مصر سے رہائی کی یاد میں منائی جاتی ہے اور اس لیے اس عید کو یوہدیوں میں بڑی اہمیت حاصل دی اور اس خاص موقع پر وہ اپنے اور خدا کے رشتے اور تعلق کو یاد کر دے کہ کس طرح خدا نے اپنی قوم سے محبت رکھی کس طرح اس سے پیار کیا اور بامجود ان کی نام فرمانی کے خدا ان کو وعدہ کیے ہوئے ملک ملک کے وعدہ میں لے کر آئے اور یہ خدا اور بنی اسرائیل کے درمیان اس عید کو بڑی خصوصی اہمیت ماصر دی اور یہی وہ موقع ہے جب خدا مدی یسو المسیح اس حقیقی بردے کے طور پر قربان ہونے والا اور اب دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح کو اس بات کا علم تھا اس کو پتا تھا کہ اس کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد بڑھ چکا ہے ایک شاگرد جو ہے وہ عملیس کے قبضے میں آ چکا ہے اور اس لیے وہ چاہتا تھا کہ ایتے فسا کے موقع پر وہ اپنے پکڑوائے جانے سے پہلے وہ فسا جو ہے جو خاص اس موقع پر کھائی جاتی تھی اس اسیری سے رہائی کے بعد وہ اس فسا کو منا سکے اپنے شاگردوں کے ساتھ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شام کے کھانے کا وقت سارے شاگرد اس کے پاس بیٹھے تھے اور خدا مدیس مسیلے کہا کہ میری یہ بڑی آرزو تھی کہ میں تمہارے ساتھ یہ آخری فسا کھاؤں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسیلے اس وقت روٹی لی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے اور پھر جب اس نے پیالا لیا تو کہا کہ یہ میرا خون ہے جو بہایا آجاتا کئی کئی بار ہم سوچتے کہ جب خدا ودیس مسیلے کہا کہ یہ میرا بدن ہے تو وہ بدن تو نہیں تھا کیونکہ یسو مسیلے زندہ تھے ان کے سامنے تھے لیکن یسو مسیلے اس روٹی کو جو انہوں نے اپنے ہاتھ میں تھی اس کو اپنا بدن کا تشبی انہوں نے اس روٹی کو کہا کہ یہ میرا بدن ہے اور پھر جب پیالہ لیا تو اس کو کہا کہ یہ میرا خون ہے جو تمہارے گناہوں کے لیے لیے بہا جاتا کیونکہ یہ عقص تھا اور اس کے بعد اس نبوت کی تکمیل ہونے والی تھی جب سچ مجھ یسو کا بدن سلی پر توڑا جائنے والا تھا اور اس کا لہو اس کا کون جو تھا وہ اس وقت بہا آیا جانے والا یہ ایک بڑی خاص قربانی اور یہ بڑا خاص وقت آئید فسا کا اور یسو یہ بھی جانتا ہے جن کے ساتھ وہ شراقت رکھ رہا ہے جن کے ساتھ وہ رفاقت رکھ رہا ہے اس میں سارے کے سارے جو ہیں وہ وفادار نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ خدا ان کے ساتھ رفاقت کھانا کھانے یسو کو یہ بھی پتہ تھا کہ پترس تین بار میرا انکار کرنے والا اور یسو نے اس شاگرد کے یہود اس کریوتی کے بارے میں تو پہل ہی کہہ دیا تھا کہ یہ مجھے پکڑوائے گا آپ کو اگر ایک دشمن میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے ہم تو پہلے یہ ہی کریں کہ کبھی بھی اپنے دشمن کو میرا دشمن ہے میرے خلاف ہے اور میری جان کا دشمن ہے ہم اسے گھر میں بھی نہیں آنے دیں گے ہے کیونکہ یہ بات ہے ہم اس سے قطع تلق رکھیں گے کھانا تو دور کی بات ہم اس کو اس کو بنانا قسام نہیں کریں اس کے ساتھ کسی قسم کی رفاق کا دلے رکھیں لیکن یہاں یسو کو دیکھیں اس کا وہ شاگرد جو اس کے ساتھ رہا اس کی خدمت میں اس کے ساتھ رہا جس کو رسول کا لقب دیا گیا جس کو شاگرد کا لقب دیا گیا وہی شاگرد تیس رکھوں میں بھٹ کر یسو مسیح کے خلاف ہو گیا ہے اور اس کو پکڑوانے بات یسو مسیح نے اسے موقع ضرور دیا یہ کام کوئی اور بھی کر سکتا ہے یسو مسیح نے اسے موقع دیا جب نوالہ اس کے موں میں ڈالا اور نوالہ یاد رکھیں اس کے موں میں ڈالا جاتا تھا یہودی دستور کے مطابق جس کو اپنے قریبی دوست سمجھا جاتا اس کے موں میں نوالہ ڈالا جاتا اور یہ سمسیح نے اس کے موں میں نوالہ ڈالا تھا یہ مطابق کری جاتا کہ خدا من کی محبت دیکھیں خدا من کی برداشت دیکھیں ایسے شخص کے بارے میں جو اس کی جان کا دشمن ہے اور خدا من اس سے بھی محبت رکھتا جیسے جہاں لکھا ہے اپنے لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا تھا یعنی ان کی دگا بازی کے باوجود ان کے فرید کے باوجود یسو نے ان سے محبت رکھنا نہیں چھو آپ جانتے بات تو پترس نے بڑا دعویٰ کیا تھا اے خدا من مہین کو تیرے ساتھ مرنے کیلئے بھی دیا لیکن جب موقع آیا تو اس شخص نے بھی تین بار یسو مسی کا انکار دیا ایسے لوگوں سے بھی خدا من آخر تک مقابلت رکھتا لیکن خدا من نے ایک دعا کیلئے کی کہ دشمن قبلیس کا قبضہ الپر نام یہ اس کے حدیں نہ چڑھ جائے تو کم مقابلت دیتے کہ پترس بھی واپس اس نے توبہ کیا اور پھر بہار ہوا یہ خدا من نے ان کے لئے خاص دعا کی تا کہ وہ قبلیس سے محفوظ رہے اس کے حد کرنوں سے محفوظ رہے دوسری کیوں خدمت یہاں پر یسو المسی نے